اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی سٹائلش کرتی شیئر کرنے لگی ہوں سب سے پہلے ہم نے کرتی کی فرنٹ سائیڈ لینی ہے فرنٹ سائیڈ لینے کے بعد اس کے ہم لوگ درمیان سے کٹنگ کریں گے میں جو کٹنگ کر رہی ہوں ساڑھے نو سے دس انچیز ہوگی اب یہ جو درمیان میں سے کٹ والا پارٹ ہے اس کو ہم اٹھا لیں گے یہ فولٹ کرنے کے بعد اس کے دونوں سائیڈز ہیں درمیان والی اس پر ہم لوگ پائپنگ اٹائچ کریں گے یہ دیکھیں 5 انچیز ہوگا یہ بیک سائیڈ ہے شرٹ کی فرنٹ کرتی کی جو میڈ والا ہم لوگ نے کٹ کیا ہے اس پر جو ہے پائپنگ اٹیچ کریں گے پائپنگ جو ہے وہ ہمیشہ سیدھی والی سائیڈ پر رکھ کر اٹیچ کی جاتی ہے اس کو اسی طرح سیدھی والی سائیڈ پر رکھ کر اٹیچ کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو بیک سائیڈ پر فولٹ کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے دونوں سائیڈ پر لگا لیے اب اس طرح پکڑنا ہے اور اس کو بیک سائیڈ پر کر لینا ہے اب اس کو ہم دھوڑا سا پریس کر کے سیدھا کر لیں گے یہ دونوں طرف سے میں نے کر لیا دونوں طرف سے کرنے کے بعد میں نے یہ پائپنگ کو اور ڈبل پولٹ کر لینا ہے اس طرح پولٹ کرنے کے بعد اس کو سائیڈ کر لیں گے اب جو ہے وہ کرتی کی جو دوسری والی کٹنگ کی تھی ہم نے سائیڈ والا جو پارٹ تھا اس کو نیچے رکھنا ہے اور جس پر پائپنگ اٹیچ کی تھی اس کو اوپر رکھنا ہے اور پائپنگ کے بلکل ساسا سلائی لگا لینا ہے یہ دیکھیں دوسری سائیڈ پر ابھی میں نے اٹیچ نے کیا ابھی ایک سائیڈ ہی کر رہی ہوں یہ دونوں سائیڈیں میں نے لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہ پائپنگ اوپر والی سائیڈ پر آ گئی ہے یہ دونوں طرف سے سلائی کر لیئے ہیں اب جو ہم لوگوں نے میٹھ گیا ہے کرتی کا وہاں سے ہم لوگوں نے اس کو آئیرن کی مدد سے فولڈ کی ہے فولڈ کرنے کے بعد یہ کپڑا سا کٹ کر لوں گی اس کو اس لئے کٹ کر رہی ہوں گے ادھر ہم نے ڈیزائن بنانا ہے اور میں یہ جو نیچے پرنٹڈ سائیڈ ہے میں یہ والا پارٹ لیوز نہیں کروں گی اس فیبرک کا میں سیپرٹ لوں گی لیکن لوں گی اسی کرتی کا ہی پلین میں لوں گی اب یہ دیکھیں یہ دو میں ڈیوائیڈ ہو گیا ہے یہ پرنٹڈ والا تھا جو میں نے کٹ کیا اس میں سے لیکن یہ میں نے یوز نہیں کرنا ہے اگر آپ چاہے تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر وہ پرنٹ کے اوپر واضح نہیں ہوگا اس لئے میں نے یہ پلین کپڑا لیا ہے سیم اسی لیندھ کا اور اسی سائز کا لینا ہے اور کنٹراس میں کپڑا لینا اس کو 1.5 انچیز پر ہم لوگوں نے کٹ کر لینا یہ میں نے 4 سے 5 سٹریپس بنائی ہیں اس کو کچھ اس طرح سے فولڈ کرنا یوں ڈبل فولڈ ڈبل فولڈ کر کے اس کے اوپر سلائی کر لیں گے اسی طرح ہی میں نے جو ہیں وہ 4 سے 5 تیار کی ہیں اگر آپ کی کرتے کی لیندھ زیادہ ہے تو آپ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں اگر شوٹ ہے تو اس سے کم بھی کر سکتے ہیں اسی طرح ساری کے ساری تیار کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح بن گئی ہے اب جو ہے جو ہم نے میڈ میں سے کپڑا لیا تھا پلین اس کے اوپر ہم بکرم اٹیج کریں گے ایک پیس پر بکرم ہم لوگ پیسٹ کریں گے اور دوسرا اسی سائز کا ایک اور کپڑا لیں گے اس کو ایکوال کرتے ہوئے کٹ کر لیں گے اس کو ایکوال کرتے ہوئے کٹ کر لیں گے اب دوسری طرف سے بھی اسی طرح سلائی کر لیں گے فور فور انچیز کی سٹریپس کو کٹ کر لیں گے اسی سائز کی ساری بنا لیں گے مکرم والے کپڑے کو نیچے رکھنا ہے اور کورتی کے کپڑے کو اوپر رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ ساری تیار ہو گئیں گے ہماری یہ جو میں سلائی لگا رہی ہوں یہ میں سیکس سے فائف انچیز پر لگا رہی ہوں یہ اس وقت سے لگا رہی ہوں اس کے اوپر ابھی نیک بنے گی وہ نیچے سے ڈیزائن بنا لیں گے کچھ اس طرح سے کروس بنائیں گے اسی طرح رکھتے ہوئے سلائی کر لیں گے کچھ اس کے بعد بھی رکھنے ہیں تھوڑا گیپ نہیں دینا سارے کروز اسی طرح بنالیں گے ہم یہ دیکھیں میں نے دوسری طرف بھی سلائی لگا رہی ہوں تاکہ یہ آگے پیچھے نہ ہو اور اسی کے اوپر پھر کورتی کا کپڑا رکھ کے سلائی کر دیں گے اب نیچے والی سائٹ سے شروع کیا ہے یہ دیکھیں گورتی کا کپڑا اوپر رکھا ہے جس کے اوپر بکرم پیسٹ کی تھی اس سے نیچے رکھا اور اس کو سلائی کر لینا بلکل ساتھ ساتھ رکھ کر سلائی کرنا ہے یہ دونوں طرف سے سلائی ہو گیا ہے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے جو ہے وہ سیدھا کرتے جانا ہے ٹیڑا نہ ہو اب جو ہے ہم شرٹ کی کٹنگ کریں گے یہ فرنٹ سائیڈ ہے وہ نیچے بیک سائیڈ ہے اب جو اس کی کٹنگ کریں گے اوپر جو تیرے کا سائز لیں گے وہ ساڑھے ساتھ انچز ہے اور کندے کی جو لمبائی ہے وہ بھی ساڑھے ساتھ انچز ہی رکھیں گے گلائی کی شیپ دیتے ہوئے کٹ کر لیں گے ہاف انچز کا یہاں پر مارک کرتے ہوئے تیرچی کٹنگ کر لیں گے کرتی کی جو فرنٹ سائیڈ ہے وہاں سے ہاف انچز ٹیپ کٹنگ کریں گے اس کٹنگ سے جو ہے وہ فیٹنگ کی سلائی بہت اچھی آتی ہے میچے سے ساڑھے بارہ انچ پر مارک کریں گے اور فیٹنگ کے لیے کٹ کر لیں گے آپ کو اپنے سائز کے مطابق کٹ کیجئے گا یہاں سے سیدھا نیچے کٹ کر دیں گے یہاں پر نشان لگا لیں گے سلائی کے وقت ایزی ہو یہ فول نے ہماری کرتی کی کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم اس کے سلائی کی طرف بڑھتے ہیں کرتی کی جو فرنٹ سائیڈ ہے اس کی بیک والی سائیڈ پر نیک اٹیج کریں گے مکرم اٹیج کرنے کے بعد اس کے اوپر سلائی رکھ کے لگائیں گے میں نے کیونکہ پائپنگ نکال لی تھی اس سے ہم اوپر رکھ کر سلائی لگا رہی ہوں اور جو کنٹراس کپا میں اٹیج کیا تھا اسے کٹ کر لیں گے اور بیک والی سائیڈ پر فول کریں گے اب پائپنگ کے بلکل ساتھ رکھتے ہوئے سلائی لگانی ہے اگر آپ لوگ ایسے نہیں ہنڈل کر سکتے تو اس کو پہلے پریس کر لیں اور پھر سلائی لگا لیں اگر اس طرح ہنڈل ہوتا ہے تو اسی طرح ہی کر لیں یہ اس طرح سلائی ہو گیا اب جو کندے پر سلائی لگا لیں گے اور یہاں پر دبل سلائی کریں گے اسی طرح ہی دوسری طرح بھی کر لیں گے بیک نیک پنا لیں گے بیک نیک پر پائپنگ اٹیج کریں گے پائپنگ جو ہے وہ کڑکی کی سیدھی والی سائیڈ پر رکھ کر لگانی ہے اور پھر بیک والی سائیڈ پر فول کر دینے گے فول کر کے آپ کو سلائی لگا سکتے ہیں اب جو ہے سلیبز ہیں وہ کرتی کے اوپر رکھیں گے اور سلائی لگا لیں گے اسی طرح دونوں سلیبز پیار کریں گے یہ جو کندے کی سلائی ہو رہی ہیں میں نے جو ہے ہاپ سے سٹارٹ کیا تھا سلائی کا نا جہاں سے نیک بن دی ہے یہاں سے تھوڑی سی گلائی میں سلائی کرنا ہے یہ ہماری سلائی ہو چکی ہے اب فیٹنگ کی سلائی لگا لیں گے سلائی کو تھوڑا پکا کر دیں گے نیچے سے دوسری طرح سے بھی ایسے ہی سلائی کریں گے سلیبز سے سلائی رکھتے ہوئے لے کے جانے ہی نیچے یہاں سے تھوڑی ہی سی ڈیپ کریں گے یہ ہماری سلائی ہو چکی ہے یہ سلیبز ہیں نیچے میں چاک پر پائپنگ اٹیج کروں گے شوکنگ پنگ کے لئے کی اور نیچے دامن کو فولڈ کروں گے پائپنگ ویسے ہی رکھیں گے جیسے میں نے پہلے حکم تایا اور اس کو ڈبل فولڈ کرتے ہوئے سلائی لگا لیں گے اب جو نیچے سے دامن کو فولڈ کر لیں گے پہلے چاروں طرف سے ہم لوگ پائپنگ اٹیج کر لیں گے پھر دامن کے سلائی لگائیں گے یہاں سے تھوڑا سلائی کو پکا کر دیں گے یہ دیکھیں بہت ہی سٹائلی سی کرتی ہماری ریڈی ہو چکی ہے میں اس کے اوپر موٹی لگاؤں گی سوئی دھاگے کی مدد سے پکا کر لوں گی میں نے اس کے اوپر موٹی لگا لی ہے موٹی جو ہے وہ میں نے گرین کلر کے لگائے ہیں یہ میری سلیوز ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصور ڈیزائن لگ جائے بہت ہی سٹائلیش کرتی لگ رہی ہے آپ سمپل سی لون کی کرتی کو آپ ایک ڈیزائنر کرتی بنا سکتے ہیں یا پارٹی ویئر بھی یوز کر سکتے ہیں کیجویل بھی یوز کر سکتے ہیں بیک سائیڈ میری پرنٹڈ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگ اسے شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ